بسم اللہ الرحمن الرحیم دعوت دین پیش کرتے ہوئے اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی زبان میں قرآن حکیم نادل ہوا جن میں سے رسول اکرم تھے صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کو دو ٹوک الٹیمیٹم چار مہینے کی محلت کا دے دیا گیا پھر نہیں مانیں گے تو کیا ہوگا اگلی آیت کریمہ میں ذکر آ رہا ہے سورہ طوبہ کی آیت نمبر ہے پانچ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر جب حرمت والے مہینے گذر جائیں تم مشرقوں کو قتل کرو جہاں تم انہیں پاؤ اور انہیں پکڑو اور انہیں گھیر لو اور ان کے لئے ہر گھات میں بیٹھو اللہ اکبر یہاں حرمت والے مہینوں سے مراد ایک رائے کے مطابق وہ چار مہینے ہیں اور حج ادا ہو رہا ہے اور اس دوران میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ امین حج تھے سیدنا علی تشریف لائے اور حضور کے بحاف پر انہیں بات یہ پیش کی اور اعلان کر دیا گیا چار مہینے کی محلت کا یہ چار مہینے حرمت والے یہاں مراد جو چار مہینے کی ان کو محلت دی گئے یہ ختم ہو جائیں تو پھر کیا ہے اگر یہ اسلام قبول نہیں کرتے تو ان مشرقوں کو قتل کرو جہاں انہیں پاؤ پکڑو گھیرو اور ان کے لئے ہر گھات میں بیٹھو الفاظ کس کے ہیں اللہ رب العالمین کے مکہ کے تیرہ برس کو ذہن میں رکھئے سبر ہی سبر ہے معافی ہے درگزر ہے سب کچھ ہے لیکن جب یہ بات آگئی اکیس برس گزر چکے تو یہ گویا کہ اس طرح کی ایک سزا کا معاملہ تھا ان کے لئے خاص جیسے پیشی قوموں میں رسول بھیجے گئے اور قومیں اڑ جاتی تو قومیں مٹائی جاتی حضر اب اس تی سال کہتے ہیں قوم کا مٹا دیا جانا وہ ہے جو ان کو ایلٹی میٹم دیا جا رہا ہے اکیس برس کے بعد مگر بہت نوجہ سے سنیے گا اللہ تعالیٰ کے کلام میں توازن ہم کبھی ایک طرف ٹلٹ ہو جاتے ہیں کبھی دوسری طرف ٹلٹ ہو جاتے ہیں اللہ کے کلام میں بڑا توازن ہے اس قدر سخت ایلٹی میٹم کے بعد بھی کیا بات آ رہی فَإِمْتَابُ وَعَقَامُ السَّلَاةَ وَعَتَبُوا الزَّكَاةَ فَخَلُوا السَّبِيلَهُمْ پھر اگر وہ توبہ کرنے اور نماز قائم کریں اور زکاة ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو توبہ کرنا ایمان لانا اور ایمان لانے کی دو بڑی علامات نماز کا قیام زکاة کی ادائے گی پھر ان کا راستہ چھوڑ دو ابھی بھی گنجائش ہے معافی کی اِمْنَ اللَّهَ غَفُورُ وَحِيمُ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بچنے والا رحم فرمانے والا ہے اور اگلی آیت پر تو قربان جائیے یہ انسانوں کے اندر تصوری اس کا نہیں ہو سکتا یہ خالق کے کلام میں ہی یہ توازن آپ کو ملے گا کیا؟ اس قدر سخت بات ہے جہاں ملے اڑا دو ان کو اس کے دوران میں میدان جنگ بھی اگر سجا ہو اس کے دوران میں بھی قرآن کیا کہہ رہا ہے سبحان اللہ وَإِنْ آحَدُمْ مِنَ الْمُشْيقِينَ السَّجَارَكَ فَأَجِيرُوا حَبْتَ يَسْمَعَ کَلَامَ اللَّهُ پھر اور اور اگر مشرقین میں سے کوئی آپ سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دیجئے یہاں تک کہ وہ سن لے کلام اللہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو ثُمَّ أَبْلِغُمَ أَمَنَة پھر اسے اس کے امن کے مقام پر پہنچا دیجئے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ اللَّا يَعْلَمُونَ یہ سی ہے کہ وہ لوگ علم نہیں رکھتے اللہ اکبر میدان جنگ میں کھڑا ہے اور کہتا ہے میں سننا چاہتا ہوں کلام کو سناؤ پھر یہ نہیں کہ گن پوائنٹ پہ اسلام خبول کرواؤ نہیں چھوڑو اس کو اس کے پلیس آف سیکیورٹی جائے امن تک پہنچا دو تاکہ وہ اپنی آزاد مرضی سے اسلام خبول کرنا چاہے تو خبول کر لے مجھے بتا دیں انسانوں کے ہاں یہ توازن ملے گا سب والی پیدا نہیں ہوتا یہ میرے اور آپ کی عرب خالقِ کائنات کا کلام اور اس کے کلام کی یہ خوبصورتی اور اس کے کلام کے توازن اس قدر سخبات بھی قتل کر دوڑا دو جہاں ملے اسی کے ساتھ توبہ کا دروازہ کھلا اور سننا چاہتا ہے سنا دو اللہ کہتے علمیں یہ رکھتے ارے اکیس برس ہو گئے ان کو سناتے سناتے کا مبیش نوہ ہجری میں سورہ توبہ کا نظور ہو رہے ہیں اللہ اتنا مارجن ان کو عطا کر رہا ہے یہ پہلا رکو سورہ توبہ کا مکمل ہوا اگلے دو رکو رکو نمبر دو اور تین مزامین بتا رہے ہیں اور ہمارے سار ڈاکٹر اسرار صاحب رحمت اللہ علیہ ان کی بھی بڑی پیادی رائے ہیں اور مزامین بتا رہے ہیں کہ یہ فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئے اور فتح مکہ کے لیے احل ایمان کو ذہن میں تیار کیا گیا جو لوگ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر مدینہ آ گئے تھے ان کو جانا تھا مکہ والوں کے خلاف اقدام کرنے کے لیے آٹھ ہجری میں لگتا ہے کہ اس سے پہلے ان دو رکوں کا نزول ہو رہا ہے مزامین گواہی دے رہے ہیں اس بات کی تو ذہن میں رکھئے فتح مکہ سے پہلے کے حالات اور تیار کیا جا رہا ہے مکہ والوں کے خلاف اقدام کے لیے مسلمانوں کو جو ہجرت کر کے ابھی مدینہ میں موجود ہیں کیوں کر مشرقین کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس اور اس کے رسول کے پاس کوئی آہد کا معاملہ ہو وعدے کا سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے آہد کیا مسجد حرام کے پاس صلح حدیبیہ چھے حجری میں اس کی پاسداری کی جائے یہ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ہاں یہ تو گنجائش ہے اس کے سوا کیا پوسیبلیٹی کہ ان کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو یا ان کے ساتھ کوئی نرمی کا معاملہ ہو ہاں پھر صلح حدیبیہ بھی یونی لیٹرلی خود مشرقین نے توڑی تھی اس کے بعد پھر آٹھ حجری میں فتح مکہ کا موقع بھی آئے ذہن میں رکھیے گا فرمایا فمستقام لکم فستقیم لہم پس جب تک وہ تمہارے لئے آہد پر قائم رہیں تم بھی ان کے لئے آہد پر قائم رہو وعدے پر قائم رہو یہ معاہدے کی پاسداری امن اللہ یحب المتقیم بے شک اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کو پس ان فرماتا ہے کیسے ان سے صلح ہو سکتی ہے اگر وہ تم پر غالب آ جائیں تو وہ لحاظ نہیں کریں گے تمہاری رشتہ داری کا نہ کسی آہد یعنی وعدے کا وہ اپنے موز سے محض زبانی طور پر رازی کرنے کی باتیں نکالتے ہیں لیکن ان کے دل نہیں مانتے وہ تمہیں اپنے موز سے محض رازی کرنا چاہتے ہیں دعوے ان کے اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو تھوڑی قیمت کے عوض بیچ ڈالا پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا اِمْنَهُمْسَاَ مَا کَانُوا يَعْمَلُونَ بے شک برا ہیں جو وہ عمل کرتے ہیں کیا مطلب مکہ مکرموں کے ذہن میں رکھیے سرداران قریش ہیں ابو جہل ابو لحب جیسے لو ابو جہل تو کہتا تھا یہ بات تو صحیح کہتے ہیں مگر میں مانتا ہے اس لئے نہیں ہوں اگر میں ان کو اللہ کا رسول مان لوں یہ بڑے ہو جائیں گے میں چھوٹا ہو جاؤں گا سردار تو چھوٹا نہیں ہو سکتا یہی وجہ ہے کہ جب بدر میں یہ قتل ہوا تو اس نے کہا تھا میری گردن کو کہتا ہے نیچے سے کاٹنا تاکہ باقی گردنوں کے ساتھ رکھی جائے ابو جہل کہتا ہے تو سردار کی گردن بڑی نظر آئے اللہ اوچھی نظر آئے یہ تھا اس کا تکبر کا آدم تو ان لوگوں نے اپنی سرداریاں نہیں چھوڑ لی دنیا کے مفادات تھے ان مفادات کی خاطر اللہ تعالیٰ کی آیات کی فراموشی اور ان کو نظر انداز کر دینے اور حق کی دعوت کو رد کر دینے کی روشت کو اختیار کیا اس کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لا ينقبون فی مؤمن اللہ ولا ذمہ وہ کسی مؤمن کے بارے میں نہ رشداری کا لحاظ رکھتے ہیں نہ کسی آہد یعنی وعدے کا وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ اور وہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں یہ ان کے جرائم ہیں مگر ان کے لئے بھی توبہ کا اپشن فرمایا فَإِنْتَابُ وَأَقَامُ الصَّلَاةَ وَأَتَبُ الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينَ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکاة ادا کریں تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں ایمان لے آئیں گے تو وہ سلمانوں کے برابر کے حقوق مل جائیں گے اللہ اکبر حدیث مبارک میں آتا ہے اسلام قبول کرنا پیشے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمِ عَلَمُونَ اور ہم آیات کو کھول کھول کا بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے جو علم رکھتے ہیں وَإِمْنَكَثُ أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَتَعَانُ فِي دِينِكُمْ اور اگر وہ اپنے قسمیں توڑ دیں اپنے عہد کے بات تو تمہارے دین میں عیب نکالیں فَقَاتِلُوا أَيْمَةَ الْكُفْرِ تو کفر کے سرداروں سے جنگ کرو اِمْنَهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَمْتَحُونَ بے شک ان کی قسموں کا کچھ اعتبار نہیں شاید کہ وہ باز آ جائیں کبھی باز سے بات نہیں چلتی تو پھر بات سے آگے بڑھ کر کچھ چلانا پڑتا ہے نا اس کی طرح بھی اشارہ کہ ایمتُ الْكُفْرِ کفر کے ایمہ کون ہے مشیقین کے سردار جنگ کرو ان سے اب پھر اُبھارہ جا رہا ہے جیسے کہ ارس کیا گیا یہ تیاری کرائی جا رہی ہے ذہنی طوابہ قلبی طوابہ مکہ والوں کے خلاف اخدام کرنے کے لیے مسلمانوں کو اَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُ اَيْمَانَهُمْ وَهَمْدُ بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَعُوْكُمْ أَوَّلَ مَرَّ کیا تم ایسی قوم سے جنگ نہیں کرو گے جنہوں نے اپنے اہد کو توڑ دھالا اور انہوں رسول علیہ السلام کو جلا وطن کرنے کا ارادہ کیا اور انہوں نے تم سے پہل کی زن تو انہوں نے کیا ہجرت پر ان کفار نے تمہیں مجبور کیا اَتَخْشَوْنَهُمْ کیا تم ان کافروں سے ڈڑتے ہو فَاللَّهُ أَحَقُ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ تو اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حق دار ہے کہ تم اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو واقعاتاً یہ بڑا جلالی انداز ہے اس کو عموم کے اعتبار سے لے کر آئی ہے ارے اگر شریعت کے اس حکم پر عمل کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے شادی اگر سادگی سے کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے اللہ کیا کہیں گے یہ نہیں سوچتے کبھی ہم لوگ ہاں بیٹی کو پردہ کرا دیں گے اس کا رشتہ نہیں آئے گا کیسی بے تکی بات ہے کیا پردہ کرنے والی لڑکیوں کا نکا نہیں ہوتا کیا اللہ کا حکم توڑنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لوگوں کا ڈر ہے لوگ کیا کہیں گے استغفراللہ اوپر آجیں اگر شریعت نافذ کریں گے تو غیر کیا کہیں گے کافر کیا کہیں گے کافروں سے ڈرتے ہو مرنے کے بعد اللہ کو جواب دینا ہے کافروں کو جواب دینا ہے ان الفاظ کو عموم کے اعتبار سے اپلائی کیجئے کیا تم ان باغیوں سے سرکشوں سے کافروں سے دین دشمنوں سے ڈرتے ہو پس اللہ سبحانہ وتعالی اس بات کا زیادہ حق دار ہے کہ تم اللہ تعالی کا ڈر رکھو اگر تم واقعیتاً ایمان والے ہو اللہ اکبر کبیرہ تم ان سے لڑو تاکہ اللہ تعالی انہیں عذاب دے اے مسلمانو تمہارے ہاتھوں سے اور انہیں رسوا کرے اور تمہیں اے مسلمانو ان پر غالب کرے اور ایمان والوں کی دلوں کو اللہ تعالی ٹھنڈا کرے ایمان والے انسان ہیں روبورٹ اور مشینیں تھوڑی ہیں ان کے اندر بھی سینے میں دل ہے دل میں ان کے ہاں بھی جذبات ہیں اور اللہ ایمان والوں کے جذبات کی قدر کرتا ہے اللہ تمہارے دلوں کو بھی ٹھنڈا کرے گا ٹھنڈا کتاب فرمائے گا اللہ اکبر اور ان کے دنوں سے غصے کو دور کرے ایمان والوں کا غصہ کس پر ہوتا ہے دین دشمروں پر ہوتا ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اما عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتیں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر علیہ السلام کبھی ذاتی معاملات میں کسی سے انتقام نہ لیتے لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حکم ٹوٹتا تو سب سے بڑھ کر غصہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آتا آج ہم سب میٹھا میٹھا سب چل لے سب چل لے سب چل لے کوئی چہرے کا نگ تبدیل نہیں ہوتا اور کوئی تکلیف نہیں ہوتی شریعت کے حکامات کی پاہمالی کے اوپر نہیں چلے گا اللہ کے ہاں اللہ فرماتا ہے ایمان والوں کے غصے کو اللہ دور کرے گا ایمان والوں کا غصہ کس کی لئے ہوتا ہے ایمان والوں کے لئے تھوڑی ہوتا ہے وہ دین دشمنوں کے لئے ہوتا ہے جو دین کی راہ میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں جو اللہ کی شریعت کی راہ میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمانا وَيُضْحِبَ غَيْذَ قُلُوبِهِمْ اور اللہ ان ایمان والوں کے دلوں سے غصے کو دور کر دے گا مَيَتْحُوبُ اللَّهُ عَلَى مَيَشَا اور اللہ جس کی چاہے گا توبہ قبول فرمائے گا وَاللہُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اللہ تعالیٰ خوبی ملکنے والا حکمت والا ہے کافروں میں سے بھی جس کی نصیب بھی ہوگا اللہ تعالیٰ توفیق دے دے گا اسلام قبول کر لیں گے وہ اور فتح مکہ ہوئی بقاعدہ کوئی جنگ کا معاملہ پیش نہیں آیا اور اللہ کی شان وَرَعِتَ النَّاسِ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَ عظیم اقصریت کا معاملہ کیا ہوا سب اسلام میں شامل ہوگئے الحمدللہ لیکن تلوار اٹھی ہے تس ہزار کا رشکر گیا ہے فتح مکہ کے موقع پر یہ ذہن میں رہے اَمْ حَسِبْتُمْ اَمْ تُتْرَكُوا لَمَّ يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُ مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلِیجَ کیا تم یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے جبکہ اللہ تعالی نے تو ابھی ظاہر نہیں فرمایا تم میں سے ان کو جنہوں نے جہاد کیا اور انہوں نے نہیں بنایا کسی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کے سوا رازداری والا دوست ابھی تو امتحانات آئیں گے کون کون ہے اور کون کس کے ساتھ ہے کس کی کمیٹمنٹ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام ایمان والوں کے ساتھ ہے کس کی دلی دوستی اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام اور ایمان والوں کے ساتھ ہے اور کون جہاد کرنے والا ہے یہ اللہ تعالیٰ عزمائشوں سے گزار کا کلیر کرے گا کھڑے کھوٹے کا فیصلہ فرمائے گا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اور اللہ تعالیٰ سے خوب واقف ہے اے لوگوں جو تم کرتے ہو مَا کَانَ لِلْمُشْرِقِينَ اَيَّا عَمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفَسِهِم بِالْكُفْرِ مشیقین کا ایک کام نہیں کہ وہ آباد کریں اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو جبکہ وہ اپنے اوپر کفر کی گواہی دیتے ہوں اُلَائِكَ حَبِتَتْ اَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِهُمْ خَالِدُونَ یہ وہ لوگ ہیں جن کے آمال ضائع ہو گئے اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے یہ کفار مشیقین کا بیان آگیا اب مسلمانوں کو کیا بتایا جا رہا ہے ابھی تو یہ بیت اللہ شریف اور اس کا انتظام تو کافروں کے پاس ہیں ان کے پاس تو نہیں ہونا چاہیے کن کے پاس ہونا چاہیے فرمایا اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَاقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَئِ اللَّا اللہ تعالیٰ کی مساجد کو تو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت وہی آباد کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے والوں میں سے ہوں گے تو اللہ کے گھروں کو تو اعباد کرنے والے ایسے لوگ ہوں گے اِسَ آیت کے زیل میں علماء کرام جب مساجد کی کمیٹی کے عرکان کیسے ہوں ان کی صفات کیا ہوں مساجد کی کمیٹی کے عرکان کی کیا صفات ہوں اس آیت کے زیل میں یہ صفات بھی علماء اور مفتیان کرام بیان کرتے ہیں اللہ کے گھر کی نکرانی یا انتظام کن لوگوں کے ہاتھ میں ہو اللہ اور آخری پر ایمان لکھنے والے نماز قائم کرنے والے زکاة دینے والے اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرنے والے یہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہدایت یافتہ لوگوں میں ہوں گے اللہ ایسے لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے اجعلتم سقائت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخری وجاہد فی سبیل اللہ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام ان خان کعبہ کو آباد کرنا اس کے برابر ٹھہرا لیا ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور اس نے اللہ تعالیٰ کی رحم جہاد کیا مشیقین مکہ کے دعوے تھے ہم بیت اللہ کا انتظام چلاتے ہیں حاجیوں کو کھلاتے پلاتے ہیں تو تم کیا سمجھ رہے ہو یہ کچھ ظاہری آمال یا کچھ آمال کو اختیار کر کے تم ایمان والوں کے برابر ہو جاؤ گے جو واقعیتاً ایمان والے اور اللہ کے رحم جہاد کرنے والے باقی تم کفر بھی کرو شرک بھی کرو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے احکامت کی خلاف ورزی بھی کرو تو تمہاری یہ چند نیکیاں یہ نمائشی نیکیاں یہ وراست میں تمہیں جو یہ ایک تھوڑا سا مقام مل گیا یہ تمہارے یہ اللہ کیاں قابل قبول نہیں ہے ایمان لانا اور ایمان کے تقاضوں پر پورا عمل پیرا ہونے کے لئے جہاد کا لفظ یہاں پر آیا بڑی برادر پرسپیکٹیو میں استعلاح ہے تم اس کے برابر نہیں ہو سکتے بہت اہم نقطہ ہے بہت اہم نقطہ ہے چند چند یہ عامال انجام دے کر تم سمجھو کہ سارے دین کے تقاضے پورے ہو گئے ایسا نہیں ہے فرمایا مساجد کا انتظام ہو پھر ہر مین شریفین کی بات ہو بڑی سعادت کی بات ہے اس انتظام کا عجر بھی ملے گا مگر اللہ کے دین کے پورے تقاضے پورے کرنا اور اللہ کی شریعت کو نافذ کرنا اور دین دشمنوں کے مقابلے میں حق والوں کا ساتھ دینا یہ بھی اللہ کے دین کے اور ایمان کے تقاضے ہیں اس طرح بھی توجہ رہے واللہ لا یہد القوم الظالمین اور اللہ ظالمین کے قوم کو ہدایت نہیں دیتا اللہ ذین آمنوا وحاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ بی اموالیم وانفسہم جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے حجرت کی اور اللہ کے رحمے اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کیا اعظم درجتن عمد اللہ ان کے درجے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ اور یہی لوگ فائز یعنی کامیاب ہونے والے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے يُبَشِّرُهُمْ وَرَبُّهُمْ بِرَحْمَتِمْ مِنْهُ وَرِذُوَانِ وَجَنَّاتِ ان کربوں نے اپنی طرف سے رحمت اور خوشنودی اور باغات کی خوشخبری دیتا ہے لَهُمْ فِيهَا نَعِيمُ مُقِيمُ ان میں ان کے لئے دائمی نعمت ہے ہمیشہ کی نعمتیں اللہم اِمْنَا نَسْأَلُكَ جَنَّتَ الْفِرْدَوسِ اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں خالدین فیہا عَبَدَا وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اِمْنَ اللَّهَ عِنْدَهُ عَجْرٌ عَظِيمٌ بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں عجرِ عظیم ہے اگلی دو آیات میں اُبھارا جا رہا ہے اور ذہن میں رکھیے گا صحابہ مدینہ شریف میں ہیں اپنے رشداروں کو مکہ مکرمہ میں چھوڑ آئے ہیں اور ان رشداروں مکہ میں کفار مشتقین رشدار بھی ہیں ان کے خلاف اخدام کرنا ہے ذہن قلباً تیار کیا جا رہا ہے اے ایمان والو اپنے باپ دادا کو اور اپنے بھائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ اگر وہ لوگ ایمان کے خلاف کفر کو پسند کریں پھر باب ہو دادا ہو بھائی ہو دلی دوستی نہیں کرنا اگر وہ کفر کو ترجیح دیں اور پسند کریں ایمان کے مقابلے میں وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ اور تم اس جو اسے دلی دوستی کرے گا تو وہی لوگ ظالم ہیں اگلی آیتِ کریمہ تو ہلا دینے والا ایک مقام ہے اور دل میں باطن میں ایک ترازو بنا لیں ترازو کا ایک پلڑا آٹھ محبتیں رکھیں دوسرا پلڑا تین محبتیں رکھیں آٹھ محبت ایک طرف تین محبت ایک طرف پھر سوچنے اور غور فکر کرنے کی دعوت دی جا رہی ہیں فرمایا قُلْ اِنْ کَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِیرَتُكُمْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجے اگر تمہیں تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے رشدار وَأَمَوَالِنِ اِخْطَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَتُمْ تَخْشَوْنَكَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْدَوْنَهَا اور وہ مال جو تم نے بڑی مہنس سے کمائے اور وہ تجار جس کے نقصان کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے اور وہ مکانات جو تمہیں بڑے محبوب ہیں پانچ رشتے اور تین مال تجارت اور گھر بار کی محبتیں آٹھ ہو گئیں احبب علیکم ان اللہی ورسولی و جہادن فی سبیلی اگر یہ آٹھ یا ان میں سے محبت تمہیں زیادہ محبوب تر ہے اللہ کی محبت سے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت سے اور اللہ تعالی کی رحم جہاد کی محبت سے فَتَرَبْ بَسُوْتُ جَوْا انتظار کرو اللہ اکبر جَوْا انتظار کرو بہت سخت بیان ہے یہ یہاں تک اللہ تعالی اپنا فیصلہ لے آئے فرد کی موت اور قوم کے لئے عذاب اور اللہ تعالی فاسقین کی قوم کو ہدایت نہیں لیا کرتا اللہ اکبر بہت تفسیر ہو سکتی ہے تفسیر کا موقع نہیں ہے آٹھ محبت ایک پلڑے میں اگر یہ آٹھ والا بھاری تو جاؤ انتظار کرو پھر ہدایت نہیں ملے گی کونسا پلڑا بھاری ہے میرا اور آپ کا تین محبت ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام اور اللہ کے رحم جہاد اچھا اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی محبت ایک اصولی قلبی نظری محبت ہے اور اس کا تعلق باطن سے یہاں لکھا نہیں ہوتا گلے میں میڈل نہیں ہوتا کس سے پتا چلے گا جہاد کے عمل سے اور جہاد قتال کے معانا میں بھی کبھی آتا ہے لیکن جہاد وسیطر اسطلاح ہے کوشش محنت جد و جہود اللہ کا بندہ بننے کے لئے جہاد اللہ تعالی کی اطاعت کرنے کے لئے جہاد گناہوں سے بچنے کے لئے جہاد دین کی دعوت دینے کے لئے جہاد دین کی تبلیغ کے لئے جہاد عمر بالمعروف کے لئے جہاد نہیں عنی المنکر کے لئے جہاد اللہ کے کلمے کے سربلندی کے لئے جہاد باطل نظام کے خاتمے کے لئے جہاد اس پورے عمل کا نام جہاد ہے یہ ہو رہا ہے تو ہاں اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت ہے کیا ایسا ہو رہا ہے بس میں بھی سوچوں آپ بھی غور کریں واللہم لا یحت القوم الفاسقین اور اللہ تعالی فاسقین کے قوم کو ہدایت نہیں دیتا یہ تین رکو ہو گئے سورہ توبہ کے دوسرا تیسر رکو جیسے کہ ارس کیا کہ مزامین سے محسوس ہوتا ہے فتح مکہ سے پہلے نزول اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو مکہ مکرمہ پر جو اخدام ہونا ہے اس کے تعلق سے تیار کیا گیا اب چوتہ اور پانچور رکو جو پہلے رکو میں مشیقین مکہ کے حوالے سے بلکہ مشیقین عرب کے حوالے سے باتیں آئی تھی الٹی میٹم کی بات آئی تھی دو ٹوک بات آئی تھی ہتمی بات آئی تھی وہی تسلسل اب آئے گا اور کچھ اور آخری فائنل باتیں آئیں گے مشیقین عرب کے تعلق سے چوتے اور پانچوے رکو میں سورہ توبہ کے فرمایا یقینا اللہ تعالی تمہاری مدد فرما چکا ہے بہت سے میدانوں میں اور حنین کے دن بھی اذ اعجبتکم کثرتکم جبکہ تم اپنی کثرت پر کچھ اترا سے گئے تھے تو اس کثرت نے تمہیں کچھ فائدہ نہ دیا اور تم پر زمین اس کی کشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی ثم ولیت مدبینین پھر تم پیٹ دے کر پھر گئے حنین کا معاملہ یہ فتح مکہ کے بعد پیش آیا ہے اور مکہ مکرمہ طائف کے درمیان قبیلہ حوازن تھا ان کے خلاف یہ اخدام ہونا تھا دس ہزار کا لشکر تو فتح مکہ کے موقع پر تھا اب یہاں بارہ سے چودہ ہزار کا لشکر تھا کچھ نئے لوگ بھی مسلمانوں کے اس جماعت میں شامل تھے ابھی تربیت نہیں ہوئی تو یہ خیال آیا پہلے تھوڑے ہوتے تھے ہم جیت جاتے تھے آج تو زیادہ ہیں تو وائی نوٹ کیوں نہیں جیت ہمیں بلے گی اللہ تعالی نے تھوڑی دیر کیلئے آزمائش کا معاملہ کیا خوب تیر بھی برسائے حوازن کے لوگوں نے لیکن پھر اللہ تعالی نے بازی کو پلٹ دیا اور مسلمانوں کی مدد فرمائی اور اس موقع پر بھی بھی نبی مکرم علیہ السلام کی شجاعت اور بہدری سامنے آتی ہے جب بھگدر مچھی مسلمان دائمائیں ہو رہے حضور کھڑے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سب کو جمع فرمایا آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں میں جھوٹ نہیں کہتا میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں آؤ اللہ کے بندوں آؤ میری طرف آؤ میری طرف آؤ میری طرف آؤ علیہ عباد اللہ میری طرف آؤ اللہ کے رسول کھڑے ہیں اور صحابہ اور پھر نئے نئے مسلمان مسلمان تو ہو گئے مگر بھی ان کی تربیت نہیں ہوئی تھی تو ایک معاملہ آ گیا بتا دیا گیا تمہاری نگاہ تمہاری کسرت پر تعداد پر مال پر اسباب پر نہیں ہونی چاہیے وہ اختیار کر لو نگاہ تمہاری مسبب اسباب پر ہونی چاہیے تو شروع میں تو یہ ایک آزمائش کا معاملہ پھر کیا ہوا ہنین کی بات ہو رہی پھر اللہ تعالی نے اپنے رسول علیہ السلام پر اور اہل ایمان پر اپنی تسکین نازل فرمائی اور اللہ نے لشکر اتارے وہ جو تم نے نہیں دیکھے فرشتے اللہ تعالی نے بھیجے اور اور یہی کافروں کی سزا ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالی جس کی چاہے گا توبہ قبول فرمائے گا واللہ غفور رحیم اور اللہ تعالی بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے اے ایمان والو بے شک یہ مشرک ناپاک ہیں ناپاک سے مراب ان کا عقیدہ ناپاک ہے ان کا باطن ناپاک ہے یہ نہیں کہ مشرک میرے ہاتھ کو ٹچ کر دے تو یہ ناپاک ہو جائے گا عقیدے کی ناپاکی کا معاملہ اے ایمان والو بے شک مشرکین نجس یعنی ناپاک ہیں لہذا وہ قریب نہ جائیں اس سال کے بعد مسجد حرام کے اس میں بھی تفصیلات ہیں کہ آئندہ یہ حج نہیں کریں گے یہاں نہیں آئیں گے اور اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں جلد غنی فرما دے گا اپنے فضل سے اگر چاہے گا امن اللہ علیم حکیم بے شک اللہ خوب المرکنے والا حکمت والا ہے مشرکین عرب دور دراغ سے لوگ حج عمرے پر آتے تھے نظرانے لے کر آتے تھے بتوں کو چڑھاویں پیش کرتے تھے اور جاتا کس کی جیب میں تھا وہ بتوں کی رکھوالی کرنے والوں کی جیب میں یہ دین کے نام پر مذہب کے نام پر بڑا بترین استحصال ایکسوالیٹیشن چلتا تھا اور تجارت بھی چلتی تھی میلے ٹھیلے بھی چلتے تھے اچھا ایک بات آ رہی ہے یہ سب ختم ہو جائے گا تو پھر یہ تجارت رکھ تو نہیں جائے گی یہ جو انفلو آتا ہے سارے اکانومی کے اندر اللہ تعالیٰ فرمایا دیکھو اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں جلد غنی کر دے گا اپنے فضل سے اگر چاہے گا ارے شر کر ان کو سمجھانے کے لیے شر کرتے رہے اللہ تمہیں کھلا رہا تھا توحید پر آ جاؤ گے تو اللہ تمہیں بھکا رکھے گا اللہ اکبر ہم بھی سوچیں پچھتر برس ہو گئے پاکستان کو قائم ہوئے شریعت نافذ نہیں کر رہے فران نراد ہو جائے گا عالمی طاقتیں نراد ہو جائیں گی سینکشنس لگ جائیں گی تو اللہ کے دین کو چھوڑ کر ہمیں کوئی نہیرے دودھ کی مل گئی ہیں کیا ہمارے بچوں کے موں میں سونے کے نوالے آ گئے ہیں کیا ارے آو تو سید توقل تو کرو تم نافرمانیاں کر تو اللہ تعالیٰ تمہیں کھلا رہا ہے جب فرما بردادی پر آ جاؤ گے اللہ تعالیٰ پر توقل کرنے پر آ جاؤ گے تو اللہ بھوکا نہیں چھوڑے گا یہ ہمیں بھی سمجھنا چاہیے امن اللہ علیم الحکیم بشک اللہ سبحانہ وتعالی خوبلم رکھنے والا حکمت والا ہے قاتلوا الذین لا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخری ولا يحرمون ما حرم اللہ ورسوله ان لوگوں سے مسلمانوں تم لڑو جو جنگ کرو جو ایمان نہیں لاتے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر اور حرام نہیں ٹھہراتے اس کو جو اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا اور اس کے رسول علیہ السلام نے حرام ٹھہرایا وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ اور نہ وہ دینِ حق کو قبول کرتے ہیں ان لوگوں سے جو اہلِ کتاب ہیں حَتَّى يُعْتُ الْجِزْيَةَ عَيَّدِينَ وَهُمْ صَاغِرُونَ یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں اپنے ہاتھ سے زلیل ہو کر چھوٹے بن کر رہنا گوارہ کریں یہ بات آ رہی ہے مشیقینِ عرب کے علاوہ مشیقینِ عرب کو تو معاملہ تھا چار میری کی مولد ہے قبول کرو ورنہ جنگ ہوگی ان کا خاص معاملہ کیا تھا قرآن پاک ان کی زبان میں حضور عنیم صدر صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک عدابِ استعثال جیسا معاملہ تھا خیر عظیم اقصریت باز آگئی انہوں نے اسلام قبول کر لیا اب ان کے علاوہ جیسے کہ اہلِ کتاب ہیں ان سے جنگ ہوگی لیکن کیا ہے اسلام پیش کیا جائے گا قبول کر لیں برابر کے بھائی قبول نہیں کرتے آو جنگ ہو جائے گی ورنہ کیا ہے اسلامی ریاست اگر ہو اسلامی ریاست بھی تو ہوگا بالا دستی قبول کریں گے جزیعہ دیں گے اور اسلامی ریاست ان کی پروٹیکشن کرے گی جان کی مال کی عبرو کی عقیدے کی مذہبی عبادت گاہ ان کی اسلامی ریاست پروٹیکشن کرے گی جزیعہ دیں گے اور اسلامی ریاست کی بالا دستی قبول کر کے وہ چلیں گے تو جنگ کرنے کو کہا گیا کن سے اللہ پر ایمان نہیں رکھتے آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ایک اور اہم بار اسے حرام نہیں ٹھہراتے جیسے اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام ٹھہرایا پتہ چلا سنت کی اہمیت اللہ تعالیٰ بھی حرام فرماتا ہے کچھ چیز کچھ چیزوں کو باتوں کو اور اللہ کے رسول بھی حرام ٹھہراتے صلی اللہ علیہ وسلم یہ نقطہ بھی معلوم ہو گیا اور جزیہ کا اپشن آ گیا مشیقین عرب کے سوا کہ یا تو اسلام قبول کرو یا پھر جنگلے تیار ہو جاؤ یا پھر چھوٹے بن کر رہو اسلامی ریاست کی بالا جسدی قبول کرو اور جزیہ جزیہ کیا ہے ایک سارڈ آف ٹیکس ہے جس کے اگینس ایک غیر مسلم اسلامی ریاست میں رہے گا اور اس کی پروٹیکشن کے ذمہ داری اسلامی ریاست کے ہاتھ میں ہوگی باقی اس کی مزید تفصیلات بھی ان کتب تفاصیل میں دیکھی جا سکتی ہیں ناظر اکرام اسی کے ساتھ آج کا بیان مکمل کر کے دعا کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد مبارک وسلم ربنا تقبل منا انکا امت السمی العلیم وتب علینا انکا امت التواب الرحیم یا اللہ ہم سب کی ہمارے ماباپ کی ہمارے گھر والوں کی و تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو بخش دے ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما دے اللہ قرآن پاہ سے مزید محبت و تعلق مضبوطی عطا فرما اللہ اسلام و مسلمانوں کو عزت و نصرت و غلب عطا فرما اللہ ہم سب کو ایمان کی دولت مزید نصیب فرما ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور فرما اللہ بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما اللہ اسماع مبارک کی قدر کر دے کی توفیق عطا فرما و مسید بندگی کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرما اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما اللہ میں جہنم سے معفوز عطا فرما اللہ روز قیامت نبی اکرم علیہ السلام کی شفاات عطا فرما اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیں اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیں وصل اللہ علی نبی کریم وعلا آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتکر